ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو ہم نے کہا بلاو اسے ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو ان کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو انہیں بیٹے کے گلے میں کہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں باتیں سننگا تو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی شاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو گھلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چھوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چھوڑتا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر اٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہوئی میرے ہاتھ کام پھنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے تکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹڑھا کر دیا کمر چکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تُو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تُو باپ تُو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر اے میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر گاٹنے کو بھلایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تُو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تُو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تو سن پھر میں صرف پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے لیکن میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشعار ہیں میری اردو میں اتنی غصت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمو سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بات آتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگ اتنا رو ہے اور آپ نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا وما لکا لے ابی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی